صلوات پہنبر محمد و علیہ وآلہم صلی اللہ محمد و علیہ وآلہم اززانگرامی موزد سامینی کرام ماتمداران امام مظلوم کربلا میں نے جس آیت کریمہ کو اپنی گفتگو حدیث رسول کو اپنے گفتگو کا عنوان قرار دیا اس میں اللہ کا حبیب یہ ارشاعت فرما رہا ہے بے شک حسین چراغِ ہدایت ہیں میرے عزیزوں گفتگو کروں اس سے پہلے ایک واقعے کا آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں عالم شیعت کے ایک بہت بڑے ایک بہت بڑا نام گزرا ہے جن کو مقدسِ اردویلی کہا جاتا ہے میرے پاس وقت ہے اور انشاءاللہ زیادہ وقت پھر بھی نہ لیتے ہوئے وقت کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا عالم شیعت میں ایک بہت بڑا نام گزرا ہے جن کا نام مقدسِ اردویلی ہے یہ اتنے بڑے اور اتنے پائے کے مشتہد گزرے ہیں کہ جب انہیں کسی مسئلے کا الٹ جاتے تھے اور اس کا حل نہیں ملتا تھا تو پھر یہ حرمِ امامِ علی میں جاتے تھے اور ذریعے مبارک پر پکڑ کر سوال کرتے تھے اور ذریعے مبارک سے قبر امامِ علی سے جواب آتا تھا اتنا مشتہد اتنا بڑا عالمِ دین گزرا ہے مگر میرے عزیزوں اتنا بڑا عالمِ دین اس دنیا کو اس زمانے کو ملتا کیسے ہے توجہ چاہتا ہوں مقدسِ اردویلی کے والد ہیں اپنے زمین اردویل پہنچے ہوئے تھے بھوک کا حساس ہوا مقدسِ اردویلی اپنی زمین دیکھ رہے تھے کہ اچانک نگاہوں نے دیکھا کہ پانی میں ایک سیب جو ہے تیرتا ہوا چلا آرہا ہے توجہ چاہتا ہوں پانی میں ایک سیب تیرتا ہوا چلا آرہا ہے انہوں نے اٹھایا اٹھانے کے بعد اسے کھایا مگر جب کھایا تو پھر احساس یہ ہوا کہ کیا کھا رہے ہیں اور کس کا کھا رہے ہیں توجہ چاہتا ہوں کھانے کے بعد جب بھوک مٹی پھر یہ احساس ہوا کہ کیا کھایا اور کس کا کھایا توجہ چاہتا ہوں یہ دو باتیں بہت اہم ہیں کہ انسان جب بھی کچھ کھائے تو کھانے سے پہلے سوچے کیا کھا رہے ہیں اور کھانے کے بعد یہ سوچے کس کا کھا رہے ہیں توجہ چاہتا ہوں کس کا کھا رہے ہیں اب جب احساس ہوا کہ کس کا کھا رہے ہیں تو پھر یہ سمجھ میں آیا نہیں یہ سیب تو میرا نہیں تھا جس کا تھا اس سے اجازت لینا ضروری ہے اب اس راستے سے گزرے ہیں جدھر سے سیب آیا تھا گئے دیکھا ایک باغ ہے سیب کا درخت لگا ہوا ہے پتہ کیا گھر کا پتہ معلوم ہوا دقل باپ کیا دقل باپ کرنے کے بعد باپ کا مالک باہر آیا ہے انہوں نے پورا ماجرہ بیان کیا اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس اس عنوان سے آیا ہوں کہ مجھے ایک سیب کی اجازت چاہیے مالک تھا اس نے کہا بھائی ہزاروں پیڑ لگے ہوئے ہیں ایک کی اجازت کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں کھالی آپ نے اجازت لے کے جیسے ہی مڑ کے جانے لگے ایک مرتب مالک نے روکا کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر ہو ابھی اب مقدس اردویلی کے والد رکھتے ہیں کہا کیا بات ہے کہا میں تمہیں پورے سیب کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ اس باگ کا تنہا اکیلا میں مالک نہیں ہوں یہ حصہ اس میں میرے بھائی کا ہے لہٰذا آدھے سیب کی تو اجازت میں دیتا ہوں مقدس اردویلی پوچھتے ہیں پھر آدھے سیب کی اجازت کون دے گا کہا وہ میرے بھائی دیں گے نو نجف میں ہیں توجہ چاہتا ہوں وہ میرے بھائی دیں گے جو نجف میں ہیں یہ جملہ سننا تھا مقدس اردویلی اپنی سرزمین اردویل سے چلتے ہیں نجف آ جاتے ہیں اجازت لینے کے لئے توجہ چاہتا ہوں اجازت لینے کے لئے آئے آنے کے بعد ملاقات ہوئی ایک مرتبہ وہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ جائیے مولا کی زیارت کر کے آئیے مولا کی زیارت جب کر کے آ جائیں گے تب تک ہم آپ کے لئے انتظام کر لیں گے کھانے پینے کا کھانے پینے کا انتظام کر لیں گے ایک مرتبہ مقدس اردویلی کے والد کہتے ہیں میں زیارت باد میں کروں گا مگر مجھے پہلے آدھے سیپ کی اجازت چاہیے توجہ چاہتا ہوں آدھے سیپ کی اجازت چاہیے جیسے یہ جملہ اس نے سنا اور پورا واقعہ سنا تو ایک مرتبہ وہ شخص کہتا دیکھو اجازت تو ہم بھی ایسے نہیں دیں گے توجہ چاہتا ہوں اجازت تو نہیں دیں گے کہا پھر کیسے اجازت دوگے اللہ اکبر میری بیٹی سے آپ اگد کر لیں اچھا دنیا کا دستور اگر کوئی باپ یہ کہے کہ میری بیٹی سے اگد کر لیں تو انسان کے ذہن میں ہزاروں سوال آتا ہے کہ ایسے چلتے پھرتے کون اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے کون دیتا ہے کوئی نائب ہوگا کوئی کمی ہوگی کوئی خامی ہوگی کچھ نہ کچھ تو ہوگا مگر مقدس اردویلی کے والد نے کہا کہ قبر کے اس پار کا مرحلہ بہت سخت ہے اس پار کا مرحلہ میں جھیل لوں گا پورا مسئلہ کیونکہ اس پار کا مسئلہ جو ہے یہ آدھا سیب جو ہے مجھے جہنم تک لے جا سکتا ہے اور رہی بات قبر کے اس پار کی تو ساڑھ پیسٹھ برس کی زندگی ہے یا تو میں مرہوم ہو جاؤں گا یا تو وہ مرہومہ ہو جائے گی انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں آپ کی شرط منظور ہے توجہ چاہتا ہوں ہمیں آپ کی شرط منظور ہے میرے عزیزو یاد رکھئے گا اولاد پر ماں باپ کے اثرات ہوتے ہیں کیا کھاتا ہے کیا کھلاتا ہے اس کا اثر اولاد پر ضرور ہوتا ہے توجہ چاہتا ہوں کہا مجھے منظور ہے اس کے باپ نے پھر ایک جملہ کہا اگر آپ کو منظور ہے تو سن لیجئے میری بیٹی لنگڑی بھی ہے اندھی بھی ہے گونگی بھی ہے ایک مردہ وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے ساری باتیں قبول ہیں لیجئے شادی ہو گئی جب شادی کے بعد ملاقات ہوئی تو اب مقدس اردویلی کے والد نے جب دیکھا تو حیران رہ گئے پریشان رہ گئے کہا کیا معاملہ تھا کہا جو اس کے والد نے بتایا تھا اس کے برعکس سارا معاملہ ہے انہوں نے کہا تا لنگڑی ہے نہ یہ لنگڑی ہے انہوں نے کہا تا گونگی ہے یہ گونگی بھی نہیں ہے انہوں نے کہا تا یہ اندھی ہے یہ اندھی بھی نہیں ہے ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے تمہارے والد نے جو بتایا تھا اس کے برعکس مسئلہ ہے لڑکی کہتی کیا میرے والد نے کہا تھا کہا تمہارے والد نے کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے توجہ چاہتا ہوں میرے والد نے کہا تھا تمہاری بیٹی اندھی ہے ایک مرتبہ لڑکی کہتی کیا کہا تھا میرے والد نے میں اندھی ہوں کہا ہاں تمہارے والد نے یہی کہا تھا کہا ہاں پھر میرے والد نے صحیح فرمایا تھا میں اندھی ہوں اس لیے اس وقت تک اتنی مدت حیات گزرنے کے بعد آج تک میں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا کسی نامحرم نے مجھے نہیں دیکھا ایک درود پڑھے ابر محمد و آل محمد پر سارا مسئلہ ہو گیا میں سارا واقعہ چھوڑ رہا ہوں ایک مرتبہ سارا مسئلہ ہو گیا وہ لڑکی کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آدھے سیب کے لیے یہاں آئے ہو نہیں نہیں جب اللہ نے میرے والد کو اتنی باعظمت بیٹی عطا کی تو میرے والد پریشان تھے کہ میرا عقد کس سے کریں اپنا داماد کس کو بنائیں تو ایک مرتبہ گئے ہیں حرم میں جا کر مولا کی زیادری کو پکڑا ہے اور دعا کیا ہے اے مقدس اردویلی کے والد سے کہتی ہے تم یہاں سیب کے لیے نہیں لائے ہو بلکہ تمہیں میرے مولا یہاں تک لے کر آئے ہیں توجہ چاہتا ہوں میرے مولا یہاں تک لے کر آئے ہیں کیا معاملہ ہوا کہ آدھا سیب اردویل سے نجف تک لے کر آیا میں ایک جملہ کہتا ہوں اگر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو آدھا سیب پریشان کرتا ہے اگر ایمان مضبوط ہوتا ہے جملہ چاہے جیسے سن لینا اگر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو آدھا سیب پریشان کرتا ہے اگر ایمان مضبوط ہو تو آدھا سیب پریشان ہوتا ہے مگر اگر ایمان رخصت ہو جاتا ہے پورا باق کھایا جاتا ہے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے ایک درود پڑھے بر محمد والے محمد پر جب ایسے یا علی یا علی توجہ فائیتا ہوں جب ایسے با کردار زن و شوہر ملتے ہیں تب دنیا کو مقدس اردویلی جیسا مشتہد کائنات کو ملتا ہے میرے عزیزوں میں نے کہا تھا والدین کی تربیت کا اثر ہوتا ہے بچوں میں اثر ہوتا ہے باپ کا بھی اثر ہوتا ہے ماں کا بھی اثر ہوتا ہے اولاد میں دونوں اثر ہوتے ہیں توجہ چاہتا ہوں باپ کا بھی اثر ہوتا ہے ماں کا بھی اثر ہوتا ہے باپ کا اثر خون کا اثر ہوتا ہے ماں کا اثر تربیت کا اثر ہوتا ہے اب اگر زمانے کو دونوں اثر ایک کردار میں دیکھنا ہوئے تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے کربلا میں عباس کو دیکھ لو توجہ چاہتا ہوں کربلا میں عباس کو دیکھ لو میں نے کہاں والدین کا اثر ہوتا ہے بچے میں ہوتا ہے باپ کبھی اثر ہوتا ہے ماں کبھی اثر ہوتا ہے دونوں اثر ہوتا ہے باپ کے خون کا اثر ہوگا ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے یہ کربلا میں عباس بتائیں گے نو لاکھ سے دریا کو چھین کر یہ بتائیں گے باب کے خون کا اثر کیا ہوتا ہے قبضہ کر کے دریا سے واپس پلٹ آئیں گے اور دنیا کو بتائیں گے ماں کی تربیت کا اثر کیا ہوتا ہے ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر دونوں اثر ہوتا ہے کون ہے مولا ابباس مولا ابباس وہ اس بادشاہ کا نام ہے جس کے لیے علی نے دعا میں مانگا ہے وہ علی جس نے دعا کی ہے اللہ سے اور وسیلہ بنایا ہے اپنے بھائی عقیل کو کیا فرمایا جناب عقیل کو کہا بھائی عقیل ایک بہادر خاندان تلاش کرو ایک بہادر خاندان تلاش کرو میں چاہتا ہوں جس سے میرا آقد ہو ایک بہادر بیٹا پیدا ہو توجہ چاہتا ہوں ایک بہادر خاندان تلاش کرو توجہ دنیا نے تو لکھا کہ علی نے اپنی بیٹی کا آقد فلا صاحب سے کر دیا تھا جملہ اگر پہنچ جائے تو دو اچائتا ہوں فلا صاحب سے کر دیا تھا مولا کیا فرما رہے ہیں مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے توجہ چاہتا ہوں دنیا نے کیا لکھا علی نے اپنی بیٹی کا آقد فلا سے کر دیا تھا جبکہ مولا کہہ رہے ہیں میرے بھائی عقیل ایک خاندان بہادر تلاش کرو جس سے میں چاہتا ہوں آقد کرو اس سے ایک بیٹا پہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں اوہ اقل مند ہے انسان ذرا سوچو جو علی بزدلوں کی بیٹی لینا پسند نہیں کرتا وہ علی بزدلوں کو بیٹی دینا کیسے پسند کرے گا ایک درود پہے محمد و آل محمد پر یہ ہے مولا عباس کی فضیلت کون ہے مولا عباس مولا علی نے مانگا ہے دعا میں جیسے ہی ہم نے لفظ عباس دیکھا ایک جملہ سننے پھر ربط مصاب یہی سے جیسے ہی لفظ عباس دیکھا ذہن میں فوراً ایک سوال آیا عباس علمدار توجہ چاہتا ہوں عباس علمدار ادھر سے جناب مولا عباس کی ماں کی آواز آئی خبردار تنہا علمدار نہ کہو بلکہ وفادار بھی کہو توجہ چاہتا ہوں تنہا علمدار نہ کہو بلکہ وفادار کہو بی بی کیوں کیا علمدار کہنا کافی نہ ہوگا کہا نہیں بالکل کافی نہ ہوگا ہم نے کہا کیوں کہا اس لئے علمدار بھی کہو وفادار بھی کہو ہم نے کہا شہزادی کیوں باس سمجھ میں نہیں آئی کہا اس لئے مجھے پتا ہے عباس کو ایک عظیم جنگ کے لئے مانگا گیا ہے توجہ چاہتا ہوں عباس کو ایک عظیم جنگ کے لئے مانگا گیا ہے لہذا تنہا علمدار نہ کہو بلکہ وفادار بھی کہو میں نے کہا شہزادی کیوں علمدار نہ کہوں اور وفادار بھی کہوں کہ اس لیے خالی علمداری سے جنگ جیتی نہیں جاتی ہے توجہ میں کہوں گا شہزادی بات سمجھ میں نہیں آئی آواز آئے گی شہزادی کی اگر کھل کے سمجھنا چاہو تو سمجھ لو خیبر کے میدان میں ان تالیس دن تک علمدار جاتے رہے مگر جنگ فتح نہ ہوئی مگر جو چالیس دن گیا وہ علمدار بھی تھا وفادار بھی تھا ایک درود پہے بر محمد وال محمد پر جو چالیس دن گیا ہے وہ علمدار بھی تھا اور وفادار بھی تھا مرے عزیزو بس میں اپنے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں آپ سب ترسہ پیش کرنے کے لئے آئے ہیں یہ جلوسِ ازا یہ مجلسِ یہ شبیداری ابھی آپ کے سامنے علمِ مبارک شبیحِ تابوت کی زیارت کرائی جائے گی اور بابِ ازا ہم یہاں پر آئے ہیں اس کا ماتم کرنے کے لئے کہ جن کے وارثوں کو ان کے لاشوں پر ماتم نہیں کرنے دیا گیا تھا ہم آئے ہیں ان کا تابوت اٹھانے کے لئے کہ جن کا لاشا سہرائے کربلا میں اوریاں پڑا رہا اللہ اکبر کبھی یہ سوش کر پریشان نہ ہویا کریں کہ کم لوگ آئے ہیں تعداد کم ہے کیونکہ علماء لکھتے ہیں کہیں کوئی آئے یا نہ آئے مگر جب بھی کبھی فرشِ ازا بشتا ہے کوئی آئے یا نہ آئے مگر ایک ماں جو آتی ہے عالم یہ ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہوتی ہیں ایک ہاتھ میں رومان لیتی ہے کبھی اس ازا خانے میں جاتی ہے کبھی اس ازا خانے میں جاتی ہے اے عربابِ ازا جانے کے بعد ہر ازا دار کے سامنے رومال پیش کر کی ایک ہی جملہ کہتی ہے میرے لال کے ازا دار لاؤ تمہارے یہ آسو میرے حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں اے عربابِ ازا پتہ نہیں امامِ حسین کربلا میں کتنے زخمی تھے عجرکم علاللہ شاید ایک روایت بیان کروں آپ کو احساس ہوگا امامِ حسین کتنا زخمی تھے روایت کہتی ہے ایک عالمِ دین نے خواب میں دیکھا ایک مردہ کیا دیکھتے ہیں مولا حسین ہے جسم زخموں سے چور ہے ایک سارے جسم سے زخم چور ہے خون تازہ بہرہا ہے ہاتھوں کو جڑا مولا یہ جسم مبارک پہ کیسے زخم ہیں کہ تمہیں نہیں پتا یہ سارے زخم وہ ہیں جو حسین کو کربلا میں دیئے گئے تھے اے عربابِ ازا تاریخ کے دیر پھر دوسرے دن اس نے خواب میں دیکھا اب جو خواب دیکھتا ہے تو آجم منظر دیکھتا ہے سارے زخم بھر چکے ہیں ہاتھوں کو جڑا مولا کل تک تو آپ کے سارے زخم تازے تھے یہ آج سارے زخم مزمحل کیسے ہو گئے حسین طرف کی آواز دیتے تمہیں نہیں پتا ارے میرے چاہنے والوں نے مجلس برپا کی تھی میری ماں ہر مجلس میں جاتی ہے جب آزادار میرے مسائب کے آسو بہاتے ہیں تو میری ماں اسے اپنے رومال میں لاتی ہے ان کے یہ آسو مجھ حسین کا زخمہ کا مرحام اجرکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غمِ آلِ محمد کے ہاں عربابِ عزا روایت کہتی ہے عربابِ عزا کبھی امامِ حسین پہ گھڑ گھڑ کے نہ رویا کرے مولا رضا فرماتے ہیں یبنہ شبید جب تمہیں کبھی رونا آئے نا تو کبھی دنیا پہ نہ رولا مولا پھر کس پہ رو گئے ہیں کہا میرے جد حسین پہ رولے نا کیونکہ حسین کو کربلا میں رولا رولا کے قتل کیا گیا عزا دارو ایک مردہ اس نے پھر پوچھتا ہے مولا جب سارے زخم بھر گئے ہیں تو یہ دو زخم کون سے ہیں جس سے ابھی بھی تازہ خون بہرا ہے ایک سینے کا زخم ہے ارے ایک خاتوں کا زخم ہے حسین طرب کے کہتے ہیں اے سائل ارے یہ دو زخم ایسے ہیں جو قیامت تک نہ بھریں گے مولا کون سا زخم ہے حسین طرب کے کہتے ہیں اے سوال کرنے والے یہ جو میرے نیزے پر میرے سینے کا زخم ہے یہ میرے اٹھارا برس کے قریل جوال علی اکبر کا زخم ہے یہ بازوہ کا زخم میرے بتیز برس بھائی عباس کا زخم ہے یہ قیامت تک نہ بھریں گے ارزا دارو تاریخ کہتی ہے امام حسین جو اپنا سب کش کربلا میں لٹا چکے بس دو تین فکریں ختم کر رہا ہوں مولا عباس کا مسائب آپ کے سامنے پیش کروں گا روایت کہتی ہے جب سارے لوگ شہید ہو گئے نا تو ایک مرتبہ قریب آتا ہے عباس عباس علمدار آواز دیتے ہیں آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دو اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دو حسین ایک جملہ کہتے ہیں عباس ان بچوں کی علا تش کی صدائے سنڈے ہو ہاں آقا کہ اگر ہو سکے تو ان کے لئے پانی کی سبیل کر دو لوہربابِ عزا مشک لیا علم کو لیا خیمے سے نکلے ہیں مگر تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ فرات پہ قبضہ بھی کیا مشک سکینہ کو بھی بھرا لے کر چل رہے تھے کہ ایک مرتبہ قمر سادھ اعلان کرتا ہے فوجیوں اگر یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ گیا تو سمجھ لینا ہم جنگ ہار جائیں گے ارے یہ جملہ سننا تھا تیر انداز آگے بڑھے ایک وقت میں تیروں کی بارش ہوئی ایک ملون نے چھپ کے دہن آبازو کلم گیا باز نے کہا سغر کا صدقہ ارے بھائے آبازو کلم گیا سکینہ کا صدقہ مشک کو داتوں سے دباتے ہیں چاہتے کسی طریقے سے خیام حسینی تک پانی پہنچ جائے مگر ایک ملون نے ارے ایسا تیر مارا مشک سکینہ پہ لگا پانی زمین کربلا پہ بہا ایسا محسوس ہوا جیسے پانی نہ بہا ہو ارے آباز کے جسم کا خور زمینے کا ملا پہ عجرکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غمِ آلِ محمد کے آپ کی آوازِ گریہ بلند ہو گئی ہے اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے روایت کہتی ہے ازادارو عباز نے ایک مرد اور رہوار کو مقتل میں موڑا تاریخ کہتی ہے ایک ملون نے ارے ایسا تیر مارا جو غازی کے آنکھوں میں آ لکے لگا ازادارو ذرا تصور کرے اگر ہمارے ہاں پہ ایک چھوٹا سا تنکہ آتا ہے تو ہمارا ہاتھ فورا مدد کے لئے آنکھوں پہ چلا آتا ہے مگر ہائر ام البلین کے لال کے غربات ارے ایک ملون نے تیر مارا تیر ابباس کے آنکھوں پہ لگا علی کا لازدہ اب کے رہ گیا ارے بعض اونت ہے جو ہاتھوں کو آنکھوں پہ مدد کے لئے لے کر جاتے عجرکم اللہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غمِ آلِ محمد کے اب عربابِ عزا مولا سوچ رہے ہیں تیر کیسے نکالے مگر ازادارو تیر تو وہی نکال سکتا ہے نا جس کے ہاتھ سلامت ہو ام البلین ان کے بیٹے کے ہاتھ کٹ چکے ہیں اب وہاں سوچ رہے تھے تیر کیسے نکالے کہ ایک مرتبہ رکو کی عالم میں گئے چاہتے تھے دونوں گھٹنوں کے ذریعے سے تیر کو نکال لے مگر روایت چھتی ہے جیسے ہی رکو کے عالم میں گئے پیچھے سے ایک ملون نے ایسا گرز مارا کہ علی کا لال ٹیورا کے زمین پہ آ گیا اے عزادارو جب بھی بلندی سے زمین پہ آتا ہے کوئی اپنے ہاتھوں کا سہرہ لیتا ہے مگر قیامت ہے ام البنین کے لال کے ہاتھ نہ تھے غازی موکے بل زمین پہ آئے آواز دیتے آقا میرا آخری سلام عجرق ملاللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے اے آقا میرا آخری سلام لے لو بس دو تین فکریں ختم کر رہا ہوں ارباب اعزا آقا میرا آخری سلام لے لو عزادارو روایت کہتی ہے ابھی تک حسین نے جتنے شہیدوں کی آواز گئی نا حسین کا چہرہ متغیر تو ہوا تھا مگر حسین ضبط کر رہے تھے حبیب زین سے زمین پہ آئے ہیں حسین کا چہرہ متغیر ہوا مگر حسین نے کوئی جملہ نہ کہا عزادارو مگر جب ترائی سے عباس کی خبر آئی نا تو حسین کا چہرہ بھی متغیر ہو گیا ایک مرتبہ ہاتھ کو کمر سے پگڑا آواز دیتے ہیں اے آباب یا خیالان ان کا سرازہری اے بھائی تمہارے جانے سے حسین کی کمر خمیدہ ہو گئی اے آباب حسین غریب ہو گیا عجرکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غمِ آلِ محمد کے عباس حسین غریب ہو گیا عزادارو خیمے سے نکلے ہیں خرات کے کنارے دیکھا عجم منظر دیکھا بتیز ورس کا بھائی شاہ نے کٹا کے زمینِ کرولہ پہ پڑا ہوا ہے میں چھوڑا ہوں اللہ جانے اور حسین جانے کیسے بتیز ورس بھائی عباس جیسے بھائی کو حسین نے فرات کے کنارے چھوڑا ہوگا یہ میرا مولا حسین جانے اور میرا خدا جانے مگر تاریخ کہتی ہے حسین نے عالم کو لیا لے کے خیمے کی جانب چلے تھے دیکھا عالم کو آتے ہوئے سکینہ نے بچوں کو اپنے قریب بلایا اے بچوں اپنے اپنے کنزے لے آؤ اب ہم بیاں سے نہ رہیں گے وہ میرا چچا باہ سارا ہے اے بچوں اب ہم بیاں سے نہ رہیں گے روایت کہتی ہے سکینہ نے تمام بچوں کو اپنے گرد جمع کر لیا جیسے ہی علم لے کر حسین در خیمہ پہ آئے بچی در خیمہ پہ آئی اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا تو حجم منظر تھا علم تو آیا ہے مگر علم دار نہیں ہے اے بابا میرا چچا کا ہے حسین تڑب گئے اے سکینہ تیرا چچا واپس نہ آئے گا اے سکینہ تیرا چچا شانے کھٹا کے فراد کا کنارے سو گیا رہے جملہ سننا تھا بچی کے ہاتھ سے مشکیزہ زمین پہ گرا اے بچوں ہمیں معاف کر دینا شاید ہماری قسمت میں پانی نہ رہا ارے جو چچا پانی لینے کے لئے گیا تھا وہ واپس نہ آیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَو